اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح شاد اور آباد رکھے آمین میورس آج میں آپ کو دودھ کی بالائی سے مکھن بنانا اور مکھن سے اصلی اور خالص دیسی گھی بنانے کا طریقہ سکھاؤں گی جس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور ہم گھر میں آسانی سے اس کو بنا سکتے ہیں یہ تقریباً پندرہ دن کی بالائی ہے جو کہ ہم دودھ کی اوپر سے اتار کر فریز کرتے رہتے ہیں اور وہ پھرک کی طرح سخت ہوتی ہے اس لئے اس کو رات کو باہر نکال کر رکھ دیں اور صبح یہ پروسیس شروع کریں اب اس کو میں نے رات کو باہر نکال کر رکھ دیا تھا اور اب یہ صبح تقریباً میلٹ ہو چکی ہے اب میں اس سے مکھن بناؤں گی تو چلیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے ہمیں نورمل ایک جگ پانی چاہیے اور ایک جوسر مشین چاہیے اب ہم جوسر مشین میں دو چمچ بھر کے بالائی کے ڈالیں گے اور تقریباً اتنا پانی شامل کریں گے کہ مشین آسانی سے گھوم سکے اب مشین کو وقفے وقفے سے چلائیں گے تقریباً پانچ چھ دفعہ چلائیں گے تو اس میں سے مکھن نکل آئے گا اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا اور خالص مکھن نکل آیا ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کو چھان لیں گے تاکہ اس میں سے لسی نکل جائے پیور پالائی کو نہ تو ہم نے دہی کی طرح جاگ لگائی ہے بلکہ ڈاریک بالائی سے مکھن بنایا ہے اور اسی طرح ہم ایک دوسرے بال میں اس کو نکال دیں گے اور ایسے ہی جگ میں مکھن بناتے جائیں گے اور اس کو چھانتے جائیں گے اور جتنی کانٹیٹی میں ہماری بالائی تھی اتنی ہی کانٹیٹی میں مکھن بھی نکل کر آیا ہے اچھی طرح سے چھان کر ہم اس کو ایک بال میں نکال دیں گے اب بھی اس میں لسی موجود ہے اس لئے ہم اس کو دس مٹ کے لئے فریج میں رکھ دیں گے تاکہ یہ تھوڑا ہارڈ ہو جائے اور ہم آسانی سے لسی کو نچوڑ کر نکال سکیں اس طرح سے مکھن کا پیڑا بنا کر ہم اچھی طرح سے اس کو نچوڑ کے ساری لسی اس میں سے نکال لیں گے اور اسی طرح مکھن میں سے ساری لسی کو نکال کر گھی بنانے والے پروسس کی طرف چلیں گے اب ہم نے مکھن سے ساری لسی کو نچوڑ نچوڑ کر نکال دیا ہے اب ہم اس کو ایک پرتن میں ڈالیں گے اور ہائی فلیم پر چولے پر رکھ دیں گے اور یہ میلٹ ہو جائے گا سارا اس میں ہم کچھ نہیں ڈالیں گے بعض لوگ آٹا شامل کرتے ہیں لیکن وہ جل جاتا ہے اور بھی خراب ہو جاتا ہے اس لئے ہم کچھ بھی نہیں ڈالیں گے ہائی فلیم پر رکھیں گے اور برابر چمچہ چلاتے رہیں گے یہ اس طرح اس کے اوپر جھاگ آ جائے گی پھر فلیم کو میڈیم کر دیں گے اور پکھے وقت سے چمچ چلاتے رہیں گے لسی آہستہ آہستہ خوشک ہو کر پھٹ جائے گی اور گھی اوپر نکل آئے گا پیورس اس طرح مکھن سے دیسی گھی بنانے میں ہمیں تقریباً دھس سے پندرہ منٹ لگیں گے یہ دیکھیں گھی کتنے شاندار طریقے سے نکل رہا ہے اور لسی نیچے گرد چکی ہے اب یہ گولڈن ہو جائے گی تو ہمارا گھی تیار ہو جائے گا اور یہ دیکھیں تھوڑی سی بلائی سے ہمارا کتنا سارا شاندار خالص دیسی گھی نکل آیا ہے اب یہ ہمارا گھی تیار ہو چکا ہے جب لسی کے ذرات اس طرح گولڈن ہو جائیں گے تو یہ ہمارے گھی کے تیار ہونے کی نشانی ہے اب ہم پہلے اس کو روم ٹمپریچر پہ رکھ دیں گے یہ تھوڑا تھنڈا ہو جائے گا تو ہم اسے ایک پاول میں چھان لیں گے برز جو یہ بھنی ہوئی لسی ہے گولڈن یہ بھی ضائع نہیں جاتی اس سے بھی ہم سوجی کا حلوہ بنا سکتے ہیں اور یہ دیکھئے ماشاءاللہ شیشے کی طرح صاف شفاف اور خالص دیسی گھی بن کے تیار ہو چکا ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور نئے آنے والے ویورز سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں اسی کے ساتھ کچن وید صوفیہ کو اجازت دیں ایک نئے ریسپی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی اللہ حافظ